اسلام علیکم سٹوانٹس کیسے ہیں آپ میرا نام ہے محمد اکمل اور میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر اور آتھ کے لیکچر میں ہم بکیا کے سوالات حل کریں گے تو چلیئے ان کو حل کرنے کے لیے چلتے ہیں وائٹ بورڈ کی طرف جی تو سٹوانٹس ہم نے یونٹ نمبر آٹھ کے سوالات جو تھے معروضی کے اس میں سے پہلے تین مارے پچھلے لیکچر میں حل کر لیے تھے سٹوانٹس اب ہم جو باقی کے سوالات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو چلیئے سٹوانٹس آگاز کرتے ہیں مارے لیکچر کا یونٹ نمبر ہے آٹھ مادہ کی حرارتی خصوصیات چیت سٹوانٹس ہم کر رہے تھے سوالات اور ہمارے پاس سوال نمبر آٹھ شارعہ ایک کے پہلے تین جز ہو چکے ہیں پسٹوانٹس آٹھ شارعہ ایک میں ہم سے پوچھا کیا گیا ہے کہ دیئے گئے ممکنہ جوابات میں سے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں ہمارے پاس سوال نمبر ہے چار یعنی کہ سوال نمبر آٹھ شارعہ ایک کا چوتھا جز جس میں پوچھا گیا ہے کون سا مٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے کون سا مٹیریل زیادہ حرارت مخصوصہ کا حامل ہے جو سٹوانٹس ہمیں اس کے چار ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا جواب جو ہے وہ درست ہے سب سے پہلے ہمیں دیا گیا ہے کوپر دوسرا برف تیسرا جو اپشن ہے وہ ہے پانی چوتھا اپشن ہے ہمارے پاس مرکری جی تو سٹوانٹس اس سوال کو حل کرنے کے لئے ہمیں سب سے پہلے حرارت مخصوصہ کا علم ہونا چاہیے ہم نے حرارت مخصوصہ کے بارے میں پڑا تھا کہ یہ وہ حرارت ہے کہ جو کسی جسم کے ایک کلو گرام ماس میں ایک کیلون ٹمپریچر کی تبدلی لے کے آتی ہے سٹوانٹس حرارت مخصوصہ کونسی مقدار ہے حرارت کی یہ وہ خاص مقدار ہے حرارت کی جو کسی جسم کے ایک کلو گرام ماس میں ایک کیلون ٹمپریچر کی تبدلی لے کے آتی ہے سٹوانٹس اس خاص حرارت کو ہم کہتے ہیں حرارت مخصوصہ یا اس کا دوسرا نام مخصوص حرارتی گنجائش بھی کہا جاتا ہے سٹوانٹس ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ جو حرارت مخصوصہ ہے وہ کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے یعنی کہ ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا جس میں مختلف اشیاء کی حرارت مخصوصہ ہمیں دی گئی تھی وہاں پہ ہم نے مختلف اشیاء کی حرارت مخصوصہ کے بارے میں دیکھا سٹوانٹس اگر ہم ہمارے اس سوال کے بارے میں بات کریں تو یہاں پہ جو کوپر ہے اس کی حرارت مخصوصہ جو دی گئی ہے وہ ہم نے اس ٹیبل میں پڑھی تھی کہ تین سو ستاسی جول پر کلوگرام فی کیلون ہے سٹوانٹس جول فی کیلوگرام فی کیلون جو ہے یہ حرارت مخصوصہ کا یونٹ ہے اگر آپ کو یاد ہو اس کا ہمارے پاس جو فارمولا تھا حرارت مخصوصہ کی جو مساوات تھی وہ تھی دل کیو م دل ٹی سٹوانٹس یہاں پہ کیوں وہ حرارت ہے جو ہم دیں گے اس ماس ایم کو اور یہ ٹی جو ہے ڈل ٹی یہ وہ ٹمپریچر ہے جو اس ماس کا تبدیل ہوگا سٹوانٹس ہمارے پاس جو حرارت کا یونٹ ہوتا ہے وہ ہے جول ماس کا یونٹ کلوگرام اور ٹمپریچر کا یونٹ ہم نے پڑھا تھا کیلون جو ہے اس کا سسٹم انٹرنیشنل میں یونٹ ہے سٹوانٹس ہمارے پاس جو حرارت مقصوصہ کا یونٹ ہے وہ ہے جول فی کلوگرام فی کلون سٹوانٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ برف کی جو حرارت مقصوصہ ہے وہ کتنی ہوتی ہے وہ ہم نے پڑھی تھی کہ اکیس سو جول فی کلوگرام فی کلون کیا ہے برف کی حرارت مقصوصہ اس کے پاس سٹوانٹس ہمارے پاس ہے پانی جس کی حرارت مقصوصہ بتالیس سو جول فی کلوگرام فی کلون ہے اور آخر میں ہمیں مرکری دیا گیا ہے جس کی حرارت مقصوصہ ہے ایک سو اٹھتیس جول فی کلوگرام فی کلون جیتو سٹوانٹس اب آپ کو واضح طور پر پتہ چل گیا ہوگا کہ کس مٹیریل کی جو حرارت مقصوصہ ہے وہ زیادہ ہے تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ چاروں ممکنہ جوابات میں سے جو درست جواب ہے وہ ہے سی کیونکہ پانی ہرارت مقصوصہ سب سے زیادہ ہے اور سٹوانٹس آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں میں اکثر ریڈییٹر کو تھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ پانی بھی یہ خاصیت ہے کہ وہ زیادہ ہرارت کی مقدار کو جذب کر لیتا ہے یعنی کہ پانی کو زیادہ ہرارت چاہیے اس کا تیمپریچر بڑھانے کے لیے بنسبت کوپر برف اور مرکری کے یعنی کہ مرکری برف اور کوپر کو کم ہرارت دیں تو ان کا تیمپریچر زیادہ بڑھتا ہے بنسبت پانی کے اس وجہ سے پانی جو ہے اسے کولنگ مٹیریل کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جس کے میں نے آپ کو مثال دی گاڑیوں کے ریڈییٹرز میں جی تو سٹورنٹس اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر پانچ کی طرف سوال نمبر پانچ دیا گیا ہے کہ درج زیال میں سے کس مٹیریل کے طولی پھیلاو کے کوئیفیشنٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے درج زیال میں سے کس مٹیریل کے طولی پھیلاو کے کوئیفیشنٹ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے ہمارے پاس جو ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہیں سب سے پہلے دیا گیا ہے aluminium دوسرا جواب ہے وہ دیا گیا ہے گولڈ اور تیسرا پیتل اور آخری جو ہے وہ ہے سٹیل جیسر سٹونٹس ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ان چاروں مٹیریل میں سے وہ کون سا مٹیریل ہے جس کے طولی پھیلاو کے کوئیفیشنٹ کی قیمت سب سے زیادہ ہے جی تو سٹونٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طولی پھیلاو کسے کہتے ہیں یعنی کہ اور جی تو سٹونٹس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ طولی پھیلاو کے کوئیفیشنٹ سے مراد کیا ہے سٹونٹس ہم یونٹ نمبر آٹھ میں طولی پھیلاو کے کوئیفیشنٹ کے بارے میں پڑ چکے ہیں کہ جب ہم کسی مٹیریل کو گرم کرتے ہیں تو اس کی جو لمبائی ہے اس میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے یعنی کہ جب ہم گرم کریں گے کسی بھی مٹیریل کو تو اس کی لمبائی بڑھے گی اور ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی تیمپریچر بڑھنے کی وجہ سے کیونکہ سٹوڈنٹس جب تیمپریچر بڑھے گا تو اس کے جو مولیکیولز ہیں ان کے درمیان فاصلہ بڑھے گا کیونکہ ان کی کائنیٹک انرجی بڑھ جاتی ہے یا دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو ان کی انٹرنل انرجی بڑھ جاتی ہے سٹوڈنٹس جس کی وجہ سے ان کے درمیانی فاصلے میں بھی فرق آتا ہے سٹوڈنٹس تولی پھیلاو کے کوئی ایفیشنٹ سے کیا مراد ہے اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ہم کسی مٹیریل کے ایک میٹر لمبی صلاح کو اگر ہم کسی مٹیریل کی ایک میٹر لمبی صلاح کو ایک کیلون ٹمپریچر تک گرم کریں تو اس کی جو لمبائی میں اضافہ ہوگا وہ اس مٹیریل کے تولی پھیلاو کا کوئی ایفیشنٹ ہوگا یعنی کہ جس مٹیریل کی ایک میٹر لمبی صلاح کو گرم کرنے پر اس کی لمبائی زیادہ بڑھے اس کا مطلب ہے اس کا جو تولی پھیلاو کا کوئی ایفیشنٹ ہے اس کا جو تولی پھیلاو کا کوئی ایفیشنٹ ہے اس کی جو قیمت ہے وہ ہے دو اشاریہ چار ضرب دس کی طاقت منفی پانچ پر کیلون سٹوئنٹس آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے تولی پھیلاو کے بارے میں پڑا تھا تو وہاں پہ ہم نے جو اس کا یونٹ دیکھا تھا اس کی کوئی ایفیشنٹ کا وہ تھا پر کیلون وہ تھا فی کیلون سٹوئنٹس اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے پاس جو فارمولا تھا وہ تھا الفا یہ جو ہے یہ تولی پھلاو کے کوئی ایفیشنٹ کو ظاہر کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے الفا برابر تھا ڈیل ایل یعنی کہ جو لمبائی میں تبدیلی واقع ہوئی ہے ایل نوٹ یہ وہ تبدیلی ہے یہ وہ لنگ ہے جو کہ آغاز میں ہے یعنی کہ جسے ہم نے کہا ہے کہ ایک میٹر اور یہاں پہ وہ تمپریچر ہے جو ہم اس صلاح کو مہیا کریں گے سٹوئنٹس یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ بھی لمبائی ہے اور یہ بھی لمبائی ہے یعنی کہ ان کے جو یونٹس ہیں وہ ایک دوسری کو کینسل کر دیں گے ہمارے پاس یونٹ بچے گا وہ ہوگا تمپریچر کا اور تمپریچر کا یونٹ کیا ہوتا ہے کیلون اگر ہم کہیں یہ ہوگا میٹر فی میٹر کیلون تو ہمارے پاس یہ اس طرح سے آجے گا یعنی کہ فی کیلون تو سٹوڈنٹس جو ایلفا ہے یعنی کہ تولی پھلاو کی کوئیفیشنٹ کا یونٹ ہوگا وہ ہوگا فی کیلون ٹھیک ہوگا سٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں کہ گولڈ کی کوئیفیشنٹ کی قیمت جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ایک اشاریہ تین ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون سٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں پیتل کی کوئیفیشنٹ کی قیمت کتنی ہے ایک اشاریہ نو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون اور آخر میں ہمارے پاس ہے سٹوڈنٹس جس کے کوئیفیشنٹ کی قیمت ہے ایک اشاریہ دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون جی تو سٹوڈنٹس ہم سے پوچھا گیا تھا کہ سٹیل پیتل گولڈ اور الومینیم میں سے کس کے طولی پھلاو کے کوئیفیشنٹ کی جو قیمت ہے وہ سب سے زیادہ کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے سب سے زیادہ ہے یعنی کہ دو اشاریہ چار ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون تو سٹوڈنٹس اب ہم چلتے ہیں ہمارے اگلے سوال کی طرف سوال نمبر ہے چھے جس میں پوچھا گیا ہے کہ ایک تھوز شاہ کے طولی حرارتی پھلاو کے کوئیفشن کی قیمت دس کوئیفشن کی قیمت دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون ہے اس کے والیوم میں پھلاو کے کوئیفشن کی قیمت کیا ہوگی ہم سوال لکھتے ہیں کہ ایک دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون ہے ہم نے کیا بتانا ہے کہ اس کے وولیوم میں پھلاو کے کوئیفشن کی قیمت ہوگی سٹورنٹس ہمیں ایک ٹھوز شہر کے طولی ہرارتی پھلاو کے کوئیفشن کی قیمت دی گئی ہے یعنی کہ الفا کی ویلیو دی گئی ہے دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون اور ہم سے پوچھا گیا ہے کہ اس کے وولیوم میں جو پھلاو ہوگا اس پھلاو کے جو کی ایفیشن کی قیمت ہوگی وہ کیا ہوگی چلی سٹورنٹس ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کیا ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں ہمیں جو ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون اور دوسرا جو ممکنہ جواب ہمیں دیا گیا ہے وہ چھ ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون تیسرا ہمیں دیا گیا ہے آٹھ ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون اور سٹورنٹس جو ہمیں آخری ممکنہ جواب دیا گیا ہے وہ ہے سٹورنٹس مجھے تیسرا ممکنہ جواب دیا گیا ہے وہ ہے آٹھ ضرب دس کی طاقت مائنس پندرہ فی کیلون اور آخری جواب دیا گیا ہے وہ ہے آٹھ ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون سٹورنٹس یہاں پہ ہمیں والیم میں پھلاو کے کوئیفیشنٹ کی قیمت معلوم کرنے کا کہا گیا ہے سٹورنٹس ہم نے طولی حرارتی پھلاو کے بارے میں دیکھا جس میں لمبائی میں تبدیلی پیدا ہو رہی تھی حرارت کی وجہ سے اب سٹورنٹس یہاں پر ہمارے پاس والیم میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے سٹورنٹس جب ہم کسی جسم کو ٹمپریچر دیں اور اس کا جو والیم ہے وہ تبدیل ہو جائے تو اسے ہم کہتے ہیں والیم میں پھلاو اور اس کے جو کیا ہوگا وہ کیا ہوگا کہ کسی جسم کی یونٹ والیم میں ایک کیلون ٹمپریچر کی وجہ سے جو تبدیلی پیدا ہوئی ہے وہ اس کا کیا ہوگا کو ایفیشنٹ یعنی کہ والیم میں پھلاو کا کو ایفیشنٹ سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو ہم نے پڑھا تھا کہ جو والیم میں پھلاو کا کو ایفیشنٹ ہے اسے ظاہر کی جاتا ہے بیٹا سے سٹورنٹس اگر آپ کو یاد ہو کہ والیم میں پھلاو کا جو کو ایفیشنٹ ہے اسے ظاہر کیا گیا تھا بیٹا سے اور اس کے ایک ریلیشن بنایا گیا تھا الفا کے ساتھ یعنی تولی حرارتی پھلاو کے ساتھ یعنی تولی حرارتی پھلاو کے ایفیشنٹ کے ساتھ وہ تھا تین الفا سٹورنٹس ویسے آپ کو یاد ہوگا کہ والیم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے تین سائیڈوں کو تین سائیڈز کو ضرب دینے سے مالے پاس والیم آتا ہے سٹورنٹس یہاں پہ بیٹا کس کے برابر ہے تین الفا کے تو اگر ہم سوال کے مطابق دیکھیں تو الفا کی جو قیمت ہمیں دی گئی ہے وہ دو ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون ہے تو سٹورنٹس ہمارے پاس بیٹا کا جو جواب مکلے گا وہ کیا ہوگا چھ ضرب دس کی طاقت مائنس پانچ فی کیلون سٹورنٹس اگر ہم اس کے لحاظ سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو دوست جواب ہے وہ ہے بی چلے سٹورنٹس اب ہم چلتے ہیں ہمارے آخری ماروزی کے سوال کی طرف سوال نمبر ہے سات جس میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے کون سا جوز ان میں سے کون سا جوز ایویپوریشن کو یہ تو سٹورنٹس ہمیں چار ممکنہ جوابات جو دیئے گئے ہیں وہ ہیں سوال سے پہلے ہے A چمپریچر B مائے کی سطح کا ایریا C ہمیں دیا گیا ہے ہوا سوال دی ہے یہ تمام عوامل جوز سٹورنٹس ایویپوریشن کا عمل کیا ہے سٹورنٹس جب ہم پانی کو تیمپریچر دیتے ہیں اس کے جو انٹرنل انرجی ہے وہ بھڑ جاتی ہے اور ایویپوریشن ہوتا کیا ہے سٹورنٹس کسی مائے کا اسے گرم کیے بغیر بخارات میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے اسے کہتے ہیں ایویپوریشن یعنی کہ اگر آپ کسی مائے کو کسی برتن میں رکھیں تو آپ کچھ ٹائم کے بعد دیکھیں گے کہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس مائے کا کچھ حصہ ایویپوریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ بخارات بن کے اٹھ چکا ہے سٹورنٹس اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کے پاس ایک گلاس میں پانی ہے آپ اس دن کے لئے رکھ دی جب ایک دن کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ اس کی سطح میں واضح فرق نظر آئے گا کہ پانی پہلے سے کم ہو چکا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ جو پانی ہے وہ ایویپوریٹ ہو گیا ہے وہاں پہ ایویپوریشن کا عمل ہو ہے سٹونٹس اب یہاں پہ کچھ اجزاد یہ گئے ہیں جو کہ ایویپوریشن کے عمل کو متاثر کرتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہے تیمپریچر سٹونٹس اگر تیمپریچر زیادہ ہوگا تو ایویپوریشن زیادہ آسان ہو جائے گا لہٰذا تیمپریچر جو ہے متاثر کرتا ہے چاہے کم ہو یا زیادہ اگر کم ہوگا تیمپریچر تو ایویپوریشن کم ہوگی اور ماہ کی سطح کے آریا سٹونٹس اگر آپ ایک ایسے برتن میں پانی رکھیں جس کا جو موہ بہت چھوٹا ہے یعنی کہ ایویپوریشن ہونے کا وہاں پہ چانسز جو ہیں وہ کم ہوگے اور اگر دوسری طرف ہمیں ایک کھلے برتن میں یعنی اگر پلیٹ میں پانی رکھ دیں تو اس کی جو ایویپوریشن کے جو چانسز ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے سٹونٹس یعنی کی ایریا بھی متاثر کرتا ہے اس کے بعد ہے ہوا سٹونٹس ہوا جو ہے وہ بھی ایویپوریشن کے عمل کو متاثر کرتی ہے لہذا ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو ممکنہ جوابات دیئے گئے تھے ان میں اے بی سی تینوں ہی درست ہیں لہذا ہمارے پاس جو درست جواب ہوگا ہم کہیں گے دی کہ یہ جو تمام عوامل ہیں یہ ایویپوریشن کے عمل کو متاثر کرتے ہیں ہم نے سوال نمبر آٹھ اشارہ ایک کے آخری چار جز کو حل کیا چار سے لے سات تک اگلے سوالات حل کرنے کے لیے ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ